بسم اللہ وآلیکم السلام کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے جب انتظار کر رہے تھے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا تھا اس کو پڑھ رہے تھے باقی لوگ ایا کنستین پڑھ رہے تھے اور لیسن یاد کر رہے تھے گوٹ اور تجوید رولز پڑھ رہے تھے اور پچھلا لیکچر ریوائز کر رہے تھے گوٹ لیسن یاد کر رہے کون شخص کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بس صرف ویٹ کر رہا تھا سچی سچی بتائیں آپ کو خیال نہیں رہا یا دل نہیں کر رہا تھا ویسی جاننا چاہتی بای دو بے بغیر اعتراض کیے don't feel embarrassed just tell me کیونکہ i want to know the reason کیسا کیوں ہوتا ہے ہم اس کے علاج سوچیں گے یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو کوئی نراز ہوں آپ پر یا کچھ بھی کیونکہ میرا تو کوئی نقصان کیا نہیں آپ نے ہے نا کہ میرا ہوا ہے کوئی کیا وجہ تھی اوکی یہ کہہ رہی ہے سچ بولانوں نے کہ سو کر اٹھ کر آئی تھی تو نیند میں ہی تھی تو درست فرمایا ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں ہے نا تو اس میں پھر کیا حل ہونا چاہیے آپ بتائیں گے پیچھے سے آپ بھی بتا دیں ذرا مجھے وہ جو ہاتھ پتا چل دیں پھر کوئی بات کرتے ہیں ایسے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا کوئی اور کوئی اور بجا آپ نہیں بتا دیں پیچھے سے بھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا don't feel embarrassed یاد ہی نہیں رہا شابش اور ہم سب بھولتے ہیں آدم علیہ السلام بھولے تھے ہم سب بھولتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے ارادے کی کمی غفلت جو غیرہم ہوتی اس کو بھول جاتا ہے یس آپ کو پتہ ہے شیطان کی ٹرکس میں سے ٹرک ہوتا ہے شیطان کی ٹرکس میں سے ایک ٹرک یہ ہے کہ وہ انسان کو اہم کام بھولوا دیتا ہے تاکہ بندے کو نیکی کا موقع نہ ملے بندہ نیکی نہ کر سکے جب وہ اور یہ اتنا معصوم فیل ہے کہ آپ اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے کہ مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ یاد ہی جو نہیں رہا تو کس بات کا نوٹس کرے اور بھار بھار انسان اپنے آپ کو کانشنس کرتا ہے یہ میں نے یہ میں نے کیوں کیا ایسے کیوں وقت ضائع کیا میں اپنے یہ سب کچھ میرے اندر چل رہا ہوتا ہے میں اپنا حساب کر رہی ہوتی ہوں تو آج صبح یہ کتاب میں پڑھ رہی تھی بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان بھولواتا ہے قرآن مجید میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے دوسرا دوسرا ایک اور واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ان کے شاگر تھے ان کو شیطان نے بلوا دیا کیا مچھلی کا ذکر کرنا نتیجہ کیا ہوا کیا نتیجہ ہوا اتنا آگے چلے گئے تھکوا دیا مردود نے شیطان جب ہمیں بھولواتا ہے تو اس سے ہم بعض وقت کوئی اہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور پھر جب ہمیں یاد آتا ہے ٹائم نکل چکا ہوتا ہے یا ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا ہم ہم مشکت میں پڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتا ہے واہ میرا وار چل گیا یہ بھول گیا اور آپ دیکھو اس کا کتنا وقت زائے ہوا جی جی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرے بارے میں بات کرو جا کے تو جس شخص وہ شخص وعدہ کر کے چلا گیا اور وہاں جا کے بھول گیا نتیجہ کیا ہوا فَلَمِثَ فِسْسِجْنِ بِدْعَسِنِينَ کئی سال یوسف علیہ السلام اس وجہ سے جیل پر رہے تو بھولنے کی وجہ سے کیا دنیا میں مشکلات آتی ہیں مشکتیں پڑتی ہیں پڑتی ہیں نا چابی بھول گئے کتاب بھول گئے سبق بھول گئے کچھ کرنا ذکر بھول گئے دن میں ہر روز ہم کچھ نہ کچھ ضرور بھولتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں سوچتے شیطان نے بلوایا اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں ہم بیکار رہے ہیں یہ بیکاری بھی اسی کی طرف سے ہوتی وہ فرائض بھولواتا ہے وہ ذکر بھولواتا ہے وہ اہم کام بھولواتا ہے کیسے بھولاتا ہے خلل ڈال دیتا ہے نا خیال میں آکے خلل ڈالتا ہے دماغ میں بسوسی ڈالتا ہے اسے لکھا دے من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس بالکل یہ بھی اس کا ایک ٹرک ہے غیر اہم کو اتنا اہم کر دیتا ہے کہ ہم چھوڑے رکھتے چھوڑے رکھتے ہیں اور ہم چھوٹے موٹے کاموں پر راضی ہو جاتے ہیں نماز بھی بھولواتا ہے ہاں بہت زیادہ نا اچھا ایک ہم کہتے ہیں اچھا ہم بھوڑے ہو گئے ہیں تو بڑا بھولنے لگ گئے ہیں کیا بھولنے کا تعلق صرف بڑھا پس ہے جوان کوئی نہیں بھولتے ہیں ایک والی بھولتے ہیں ایک والی ہم سب بھولتے ہیں اور جب بھولنے کی بات آئے تو ہمیشہ سوچیں کہ شیطان نے بھولوایا بعض اوقات اتنا اہم کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو مرزیہ سے نکل جاتا ہے اور ہم دوسرے غیر ضروری کام کر کے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں کر لیا ہم نے ہم مسروف تو ہیں نا کیونکہ انہیں دھیانی کہیں آ رہے ہیں اس لیے بچے زیادہ بھول رہے ہیں اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں کارٹون دیکھ دیکھ کے موویاں دیکھ 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 دماغ ہی خراب ہو چکے بگاڑ ہو چکے ذہنوں میں فوکسٹ ہی نہیں ہے اب اس کا نام رکھ دیا ایک ڈیزیز کا اے ڈی ایچ ٹی کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا نا کہ میں ان کے بچوں کو پکڑ لوں گا انہیں اپنا بنا لوں گا تو اس کا ایک بڑا زبردست حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ ہو جائے اگر مثلا میں کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ والی بچی یا میرے ساتھ والی میری دوست سسٹر جو بھی آپ کہیں کلاس فیلو کچھ نہیں کر رہی تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر اتنا جنجوڑے اور یہ لائیں جاگو 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 کیا کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں کتاب اس کے بھی آگے کر دیں اگر جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے بھی آگے کر دیں دوسرے کی بھی کیا کریں اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم اتنی دفعہ کہتے ہیں تو دوسرا بات نہیں مانتا تو پھر بھی کہتے رہے میں کہتا ہوں ہاں پھر بھی کہتے رہے کیونکہ یاد کرانا ہوتا ہے پچھلے ہفتے میرے بیٹے کا پیپر تھا تو شام کی وقت میں نے اسے کہا دیکھو کل تمہارا پیپر ہے تو تم اب پڑھنا شروع کرو کہتا ہوں وہ مجھے تو یاد ہی نہیں اچھا وہ آپ نے یاد کرا دیا اب یہ تو حال ہے تو بعض وقت کچھ لوگ اس حد تک ریلاکس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ انہیں یہ بھی یاد کرانا پڑتا ہے کہ کتنی اہم چیز تمہارے آگئے ہیں میں ہنس پڑی بس اس لیے کہ اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیئی تھا بہتر کیا تھا میں کہا شاوش بس لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا خود اپنے لئے ہر چیز سے بندہ سیکھتا ہے میں نے یہ سیکھا کہ اگر یہ پندرہ سال کا بھی ہے تو ابھی بھی بچہ ہے اور مجھے اس کو یاد کرانا ہے ہم ماں کی ذمہ داری کیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے میں گھر سے باہر ہوتے ہیں میں چھوٹا سا ٹیکس کر دیتے ہیں کہ یہ چیز کھا لو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اب تم نے یہ کرنا ہے یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہر وقت لیکن جن چیزوں کا مجھے ایک دفعہ پتا چل دینا ہے کہ یہ اس جگہ بھولا تھا یا یہ کام اس نے نہیں کیا تو ان چیزوں کا پھر میں ریمائنڈر دے دیتی ہوں اور بعض وقت میں خود بھی بھول جاتی ہوں سوچتی ہوں کہ اچھا میں ابھی ریمائنڈر دوں اس کو تو ہم سب کو یاد دھیانی کی ضرورت رہتی ہے ذکر کس کو کہتے ہیں بھولی اچھی اس کو یاد کرانا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَذَكِّر ذکر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یاد دھیانی کراؤں کیونکہ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ دیتی اچھا ادھر ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے اس کو بھولاو اور یہ پڑھنی رہا میں پڑھنوں چھپکے سے میرے نمبر زیادہ آجائے کیا یہ رویہ درست ہوگا یاد کرا دیں کیونکہ اس کو فرض سے ہی تو زیادہ ہے کہ فرض ادا نہ ہو تو یا فرض میں خلل ہو جائے تو وہ مقام تو نہ ملے تو اس کے لیے میں نے آپ کو شاید پہلی بھی بتایا تھا کہ ہر فرض نماز میں کونسی صورتیں پڑھنی ہیں اگر اس کے سیٹ بنا کے آپ رکھ لینا اور اس وقت تھوڑا سا یاد کر لیں اس وقت یہ پڑھنا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر ایک پڑھتے ہیں پھر دوسری پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتہ تھا دو پڑھ چکے کیونکہ میں نے دونوں صورتیں پڑھ لیئے ہو تو تھوڑا سا کانشنسلی اگر آپ پلان کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ ایک اور چیز فائدہ دیتی دن بھر کا پلان کرنا ٹائمنگز مقرر کرنا اور اوقات کی پابندی کرنا اور اس میں بھی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا جب اس چیز کا ٹائم ہو گیا اس کے لیے میں نے تو اپنے جو گوگل کلنڈر ہے اس کے اوپر الیرٹس لگائی ہوئی ہیں کہ پندرہ منٹ پہلے یاد کرا دو مجھے وہ گنٹی بڑھ جاتی ہے تو اس لکھ میں کانشنس ہو جاتی ہے اچھا ٹائم قریب آ گیا ہمیں اس کی تیاری شروع کر دیں تو آپ لوگ بھی چاہے علام لگائیں چاہے لکھ کے رکھیں چاہے آپ کسی کو الیرٹ کرنے کو کہیں کچھ بھی کریں لیکن ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے ہر ایک کو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے اور جس کو آپ دیکھیں کہ وہ جس کام کا وقت ہے اس وقت وہ نہیں کر رہا اس کو آپ یاد دہانی کرا دیں اچھا آپ کیوں نہیں کراتے ہو سکتا وہ چڑھ جائے تم کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے ہیں مجھے یاد ہے مجھے پتا ہے حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان اگر پتا ہوتا تو پھر عمل کرتا عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں یاد اس کو نہیں پتا اس کو تو خلاصہ کیا ہے کیا کریں گے پھر دوسروں کو یاد کرائیں گے اپنی یاد دہانی کے لئے الارٹ علام اور کسی انسان کے ذمہ کر کے اللہ ایک وہ بھی نہ بھول گے یاد دہانی کا طریقہ استعمال کریں گے اور لکھ لیں گے کیا کیا کرنا ہے مثلا عزمہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں عزمہ کو اکثر کہتی رہتی ہے عزمہ یہیے کام ہم نے کرنا ہے ان کو لکھ لو لکھ لو اور تم جا کے پڑھ لیا کرو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ ہو گئے آج کی ٹوٹین ہماری پوری ہو گئی کوئی چیز رہا تو نہیں گئی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا استعین بی یمینک اپنے دائیں ہاں سے مدد لو لکھو جو بھول جاتا ہے لکھ لو things to do کی لسٹ بنائیں جس دائری پہ مجھے اپنی یاد دھیانی کی چیز لکھتے ہو ہر وقت میرے رائٹ ہینڈ کے بس یوں پڑھی ہوتی ٹیبل پر پڑھتے پڑھتے کوئی چیز زیادہ تھی فٹا فٹ لکھ لیتی ہو ورنہ زندگی تو گزر جائے گی اور بہت سی باتیں صرف خواب رہ جائیں گے یا امیدیں تو صرف wishful thinking سے انسان کامیاب نہیں ہوتا کیا ضروری ہے کہ جو سوچے کر کے دکھائے کچھ لوگ صرف dreams دیکھتے اور آپ بتائیں گے کہ سب سے اچھی dream کب آتی ہے جب انسان کچھ پا کے نیند سویا ہو گہری نیند سویا ہو پھر ڈوب کے dream آتی ہے دور تک تو dream کرنے کے لئے آپ کو خوب سونا پڑتا ہے لیکن dreams کو true کرنے کے لئے dream come true کرنے کے لئے آپ کو جاگنا پڑتا ہے کتنا خوب جاگنا پڑتا ہے نیند قربان کرنی پڑتی اب یہ آپ پر ہے کہ محض dream دیکھتے رہے یا پھر اس dream کو عملی شکل بھی دیں اس کی تعبیر بھی دیکھیں تو dream کی تعبیر دیکھنے کے لئے بہت کام کرنا پڑتا ہے جب میں paper کے لئے بیٹھتی ہوں سب کچھ بھول جاتی ہوں کیا کروں اس وجہ سے میرا read test آتے ہیں اس میں یہ کہ یاداشت میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں تو یاداشت میں کچھ اس کا علاج تقرار ہے اور تلازم تقرار اور تلازم جنہیں دو چیزیں ہیں یاداشت بہتر بنانے کے تقرار یہ کہ repetition مثلا کوئی صورت بھول رہی ہے آپ کو تو جو لوگ حافظہ نے پتا ہے کہ وہ کس طرح یاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تقرار revise repeat 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 اور کوئی علاج ہے ہی کوئی نہیں تو اگر باقی لوگ دس زفہ پڑھتے ہیں دو بیس زفہ پڑھیں دوسری چیز تلازم تلازم کیا چیز ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ connect کر دینا associate کر دینا لازم کر دینا مثلا بچوں کو جب ہم با کی sound سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا دکھاتے ہیں بکری بلی یا انگریزی ہو تو ball basket با اچھا ہے وہ کیوں تصویر کیوں دکھا رہے ہیں basket کی یا ball کی کیونکہ بچہ جو ہی ball دیکھے گا وہ کہہ گا connect کر دیا انسانی ذہن اس طرح کام کرتا ہے پس میں پڑھاتی تھی شروع میں بہت شروع میں خاص طور پر میں یہ بہت کرتی تھی کہ جیسے شروع میں ہے بسم اللہ خیر رحمان الرحیم تو بسم تو بسم رٹنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں کیا اسم اسم کس کو کہتا ہے اردو میں اسم کس کو کہتا ہے نام بے بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اب رٹنے کی نہیں ضرورت اردو میں بے کہاں استعمال ہوتا ہے جیسے بوجہ اچھا بے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر اللہ سب کو پتا ہے الرحمن تو یہ جو روٹ کا قصہ ہے یہ اسی سے شروع کیا تھا میں نے کہ تلازم کے لیے کہ را حامیم اچھا را حامیم تو رحم ہوتا ہے رحمت ہوتی تو اس کا مطلب لازم اسم رحمت کا معنی ہے اسی طرح رحم بات بن گئی تو تلازم سے رٹنے کی ضرورت نہیں ترجمہ خود ہی یاد ہو جائے گا تلازم مطلب ایک دوسرے سے لازم کر لینا ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ باندھ لینا کنیکٹ کر لینا پھر بھولتی نہیں چیزیں ٹھیک ہے شیطان آکے خلر ڈال دیتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تو پھر ان کو نیند نے پریشان کر رکھا ہے لاکھ رادوں کے باوجود اگلی نماز لیٹ ہو جاتی ہے سب اٹھاتے بھی ہیں لیکن اٹھ بھی پاتی اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے کل حل ڈھونڈ کر لائیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے جاگنے کا ٹھیک ہے اپنے اپنے تجربے شیئر کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھاؤں چلیئے پھر پڑھتے ہیں لاسٹ لسن